بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انگلی شیک لاسکس کی سنچ ٹیکسٹ بک بور یون نمبر بن ای ویزت ٹو دا پارک پارک کا دورہ ون برائیڈ سنی مارننگ حمزہ اینڈ عبداللہ ڈیسائیڈ ٹو گو ٹو دیر نیبروڈ پارک ایک چمکیلی دھوک والی صبح حمزہ اور عبداللہ نے اپنے پروز کے پارک جانے کا فیصلہ کیا اتوار کا دن ہے اور دونوں دوست جوش میں ہیں وہ گیٹ کے قریب ایک چھوٹی سی دکان سے آئس کریم خریدنے کے لئے پارک کے باہر رکھتے ہیں پھر وہ خوشی سے کھاتے اور گپ شپ کرتے ہوئے پارک میں داخل ہوتے ہیں یہاں تک کہ عبداللہ تم اپنا آئس کریم ریپر زمین پر مت پھینکو حمزہ 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 کیونکہ میں نہیں پھینکو ہمیں پھینکو ہمیں پھینکو ہمیں پھینکو عبداللہ اگر ہم صاف سترہ اور خوبصورت پارکستان چاہتے ہیں تو ہمیں اسے ایک بنانے کی کوشش کرنی چاہیے حمزہ بٹ عبداللہ ایک ریپر پھینکنے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا عبداللہ اگر ہم جانے پھینکو پھینکو اگر ہم سب ایک ٹکڑا بھی پھینکیں تو بہت جلد پارک کچھرے کا ڈھیر بن جائے گا لہٰذا ہمیں یہاں پارک کی قوانین پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے عوامی مقامات کی حفاظت کرنی جائیے حمزہ پارک روز what پارک روز حمزہ پارک کے قوانین پارک کے کیا اصول ہیں عبداللہ shaking his head come with me عبداللہ سر ہلاتے ہوئے میرے ساتھ چلو both friends walk back to the park gate there there is a huge board that reads پارک روز دونوں دوست پارک کے گیٹ پر واپس چلے گئے جہاں ایک بہت بڑا board بھی لگا ہوا تھا پڑتا ہے پارک کے اصول حمزہ surprised I never noticed that before حمزہ حیرت سے میں نے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا عبداللہ let's read the park rules so that we know what we should do and not do in the park عبداللہ آئیے پارک کے قوائد پڑتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں پارک میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے city park rules پارک کے قوائد number one you must not write or draw on the walls of the park number one آپ کو پارک کی دیوائوں پر لکھنا یا ڈرائنگ نہیں کرنا چاہیے number two you must not throw trash around the park use the provided dustbins number two آپ کو پارک کے اردگرد کوڑا کرکٹ نہیں پھینکنا چاہیے فرام کردہ کوڑے دان استعمال کریں number three you must not cut or harm the plants and trees number three آپ کو پودوں اور درختوں کو کاتنا یا نقصان نہیں پہنچانا چاہیے number four you must not write on damage the benches number four آپ کو بیٹیو پر لکھنا نقصان نہیں پہنچانا چاہیے number five you must follow the park timings from 8 a.m. to 8 p.m. daily number five آپ کو پارک کے اوقاتی پیروی کرنی چاہیے روزانہ صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک number six children must come with an adult this public park is for your benefit you should use it wisely number six بچوں کو ایک بالک کے ساتھ آنا چاہیے یہ public پار آپ کے فائدے کے لیے ہے آپ کو اسے سمجھداری سے استعمال کرنا چاہیے اور اب مشکل الفاظ اور ان کی اردو میننگ ملائزہ فرمائیں شکریہ لقد بدח organized ل merchandise بچوں کو جس Smells بچوں phú یچسا بچوں کو Prevention ば енным ان 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 بد